اگر آپ مجھ سے کہیں کہ میں اپنے زندگی کو بدل نہیں سکتا تو میں جواباں کہوں گا کہ کوشش کر کے تو دیکھیں آپ بدل سکتے ہیں دوستو زندگی سے لطف اڑھائیں اس کتاب کا پانچوہ سبق اپنا مزاج بدلنا مشکل ہے ناممکن نہیں پیش خدمت ہے اس سبق میں آپ ایک ادلس کے تاجر کا بہت ہی مزیدار قصہ سنیں گے بعض افراد اپنے خاص مزاج کو جس پر وہ پروان چڑھتے ہیں جس کے حوالے سے لوگ انہیں پہچانتے ہیں اور جس کی بنیاد پر لوگوں کے ذہنوں میں ان کا تصور اُبھڑتا ہے اپنی ذات کا لازمی حصہ سمجھتے ہیں جسے بدلنا یا الہدہ کرنا ممکن نہیں اس قسم کے افراد اپنی فطرت کے آگے جھکے جاتے ہیں اور اس پر اکتفا کر لیتے ہیں بلکل اسی طرح جیسے وہ اپنی جسمانی ساخت اپنے پیدائشی رنگ کو جنہیں تبدیل کرنا ان کی بس میں نہیں ہوتا تسلیم کر لیتے ہیں اس کے باوجود وہ آدمی جو اپنے آپ کو حالات کے ساتھ میں ڈھالنے پر قادر ہے سمجھتا ہے کہ انسان کے لیے اپنی شخصیت کو بدلنا اتنا ہی آسان ہے جتنا لباس کو تبدیل کرنا ہماری مزاج بہے پڑے دودھ کی ماندن نہیں کہ اسے اکٹا کرنا ممکن نہ ہو شخصیت کی باغ دول ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے اور ہم چند مخصوص طریقے استعمال کر کے نہ صرف لوگوں کی عادتیں بلکہ ان کے دماغ تک دوسرے رخ پر ڈال سکتے ہیں ابن حضم نے اپنی کتاب توکل ہمامہ میں اندلس کے ایک مشہور تاجر کا واقعہ نکل کیا ہے وہ لکھتے ہیں اندلس میں ایک تاجر اپنی کاروباری لیاقت اور خوشیاری کی وجہ سے مشہور تھا ایک بار اس میں اور دیگر چار تاجروں میں مقابلہ ہو گیا انہوں نے مارے حسد کے جوڑ کر کے اسے نقصان پہنچانے اور زج کرنے کی تھانگ لی ایک صبح وہ تاجر سفید لباس پہنے اور سفید ہی امامہ باندھے گھر سے دکان کی طرف روانہ ہوا ان چار تاجروں میں سے ایک تاجر اسے راستہ میں ملا اس نے پہلے تو بڑے گرم جوجہ سے اسے سلام کیا پھر امامہ کی طرف دیکھ کر کہنے لگا کیسے خوشنما ہے یہ پیلا امامہ وہ بولا تمہیں نظر نہیں آتا یہ سفید امامہ ہیں اس نے جواب دیا ہے تو پیلا ہی پر ہے بڑا خوبصورت تاجر نے پروانہ کی اسے چھوڑا اور آگے چل دیا ابھی چند قدم ہی چلا ہوگا کہ دوسرا تاجر ملا اس نے بھی سلام کیا اور امامہ کی طرف نگاہ اٹھا کر کہا آج آپ بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں لباز بھی عالی ہے اور یہ سبز امامہ تو بڑا ہی پیارا لگ رہا ہے تاجر رولا بھائی یہ سفید امامہ ہے اس نے کہا نہیں جناب سبز ہے سفید ہے یار اب میری جان چھوڑو اور مجھے جانے دو اس نے تنگ آ کر کہا وہ بیشار اپنی آپ سے باتیں کرتا چلتا رہا بار بار یہ اتنان کرنے کے لیے کہ امامہ سفید ہے شملے کی طرف دیکھتا جو کندے پر لٹک رہا تھا اسی شش وہ پنجے میں وہ اپنی دکان پر پہنچا اور تالہ کھولنے لگا تو تیسرا تاجر آگے بڑھا اور بولا بھائی واہ آج کی صبح تو بڑی خوبصورت ہے اس پر تر رہا یہ تمہارا دلکشت لباس ماشاءاللہ اور یہ تمہارا نیلہ امامہ تو سونے پر سوہاگا کا کام کر رہا ہے تاجر نے پہلے تو اپنے امامے کو گوھر سے دیکھا پھر آنکھیں ملی پھر دیکھا اور بڑی لجاجز سے کہا بھائی میرا یہ امامہ سفید ہے سفید وہ بولا ارے نہیں نیلا ہے مگر فکر کی کوئی بات نہیں اچھا لگ رہا ہے یہ کہہ کر اس نے سلام کیا اور چل دیا تاجر چیخت طرح امامہ سفید ہے سفید ہے سفید ہے پھر اس نے امامہ اتارا اور کلٹ پلٹ کر اچھی طرح دیکھا جب اتمنان ہو گیا کہ امامہ سفید ہی ہے تو دوبارہ پہن لیا وہ دکان پر بیٹھا اور اس دوران برابر امامہ کے شملے کو دیکھتا رہا تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ چوتھا تاجر آخر پتہ پھیک لے دکان میں داخل ہوا اور بولا بھائی جان مرحبا ما شاء اللہ یہ سرخ امامہ آپ نے کہاں سے خریدا ہے تاجر پوری قوت سے چلایا میرا امامہ نیلا ہے اس نے کہا ارے نہیں بھائی جان یہ تو سرخ ہے تاجر بدحواس ہو گیا کہنے لگا نہیں 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 سبز ہے نہیں سفید ہے نہیں نیلا سیہا کالا پھر ہسا پھر چیخا پھر رو دیا اور کھڑا اکھر اچھلا اس کے بعد باہر کی طرف ڈونڈ لگا دی ابن حضم کا کہنا ہے کہ اس کے بعد وہ تاجر پاگل ہو گیا میں نے اسے کئی بار دیکھا وہ اندلس کی سڑکوں پر مارا مارا پھرتا اور بچے اسے کنکرے مارا کرتے تھے دوستو ملاحظہ کیجئے کہ کیسے ان لوگوں نے عام ہیلو اور مہارتوں کو استعمال کرتے ہوئے ایک آدمی کو نہ صرف اس کے معمول کے کاموں کی انجام دہی سے روک دیا بلکہ اس کا جماغ الٹا کر پاگل بنا دیا پھر ہمارے لئے کیا مشکل ہے کہ ہم پڑی لکھی اور قرآن و حدیث کے نور سے روشن مہارتوں کو عمل میں لاکر کامیام زندگی گزارنے کی کوشش نہ کریں میرا آگ کو مشورہ ہے کہ آپ اچھے ہنر اور مفید مہارتوں سے واقفیت پہنچائیں انہیں معلوم کریں اور پھر انہیں اپنا کر سعادت مندی سے بہرابر ہوں اور اگر آپ مجھ سے یہ کہیں گے کہ میں اپنے زندگی کو نہیں بدل سکتا تو میں جواباں کہوں گا کوشش تو کر کے دیکھیں آپ ضرور بدل سکتے ہیں اگر آپ کہیں گے کہ میں وہ طریقے نہیں جانتا تو میں کہوں گا کہ وہ طریقے سیکھ لیں کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث نہیں سنی جس میں آپ فرماتے ہیں کہ علم سیکھنے ہی سے آتا ہے اور تحمل اپنانے سے حاصل ہوتا ہے نکتہ نظر بہدر وہ ہے جو نہ صرف اپنی مہارتیں بہتر بنائیں اور انہیں ترقی دیں بلکہ لوگوں کی مہارتوں کو مرحرلہ وار بہتر بنائیں اور بعض اوقات انہیں بدل ڈالنے کے صلاحیت بھی رکھتا ہو شکریہ